یہ جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید میں چہرے کے پردے کا تذکرہ نہیں ہے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے نا دو قسم کی آیات ہیں قرآن مجید میں قُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنَ وَصَارِهِنَّا آگَهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ زینت جو عام طور پر ظاہر یعنی وہ آزا جو کھلی رہتے ہیں اس کی ایک تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس میں چہرہ بھی داخل ہے یعنی اس تفسیر کے مطابق چہرہ بھی عورت کھول سکتی ہے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ہے کہ قُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلیں تو اپنی چادنیں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان نہیں جائیں اور لوگ ان کو پتا چل جائے کہ یہ آزاد عورتیں تو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو امہات المومنین نے چہرے کا پردہ کرنا شروع کر دیا تھا اب یہ دونوں قسم کی آیات ہیں لہذا علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے امام مونیفہ کا جو اصل مذہب تھا وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ عورت پر فرض نہیں ہے امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام شافی کا مذہب ہے کہ عورت پر یہ چہرے کا پردہ فرض ہے لیکن احناف کے جو متاخرین علماء ہیں ان کا سب کا اس پر اتفاق ہوا ہے کہ چونکہ عورت کو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ فتنے کے وقت عورت کو چہرے کا پردے کا حکم دیا جائے گا اگر امام مونیفہ بھی ہوتے تو وہ بھی لازمی حکم دیتے تو وہ اختلاف ماضی کا ایک اختلاف تھا جو ماضی میں رہ گیا اس پر اب سب کا اتفاق ہے کہ یہ دور صحابہ کے دور کی طرح نہیں ہے صحابہ کے دور میں چار شر بیویاں بھی تھیں درجن و درجن و باندیاں بھی تھیں پھر ایک تقوی بھی تھا تو اس وقت اگر کوئی عورت چہرہ کھول کے چلی جاتی تو اس میں کوئی اتنا فتنہ نہیں تھا حلال کے وسائل اور ذرائع بہت تھے اور وہ بے حیائی نہیں تھی ہمارے زمانے میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جوان عورت چہرہ کھول کے مرد کے سامنے بیٹھے اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود حقائق کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس لئے اگرش مسئلہ اختلافی ہے لیکن اس میں فتنے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دن پر شریعت پابندی لگاتی ہے کسی علت کی وجہ سے جب وہ حکم علت پائی جاتی ہے تو شریعت اس کو کیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ساتھویں صدی میں جو گزرے امام ابن تیمیہ انہوں نے لکھا ہے کہ ساتھویں صدی کے بارے میں لکھا ہے کہ باندی کو بھی پردے کا حکم دیا جائے گا حالانکہ باندی پر سر کے بال چھپانا بھی فرض نہیں ہے باندی پنڈلیاں بھی کھول سکتی ہے باندی پر تو پردہ ہے ہی نہیں وہ اپنی کلائیاں بھی کھول سکتی ہے لیکن ابن تیمیہ رحمت اللہ نے لکھا ہے ساتھویں صدی ہجری میں کہ اس زمانے میں باندیوں کو قطن اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ سر کے بال کھولے اور اپنے بازو کھولے فرماتے ہیں کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو آپ ساتھویں صدی ہجری میں دیکھ لیں کہ اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں فتنہ ہوگا تو ہمارا زمانہ کو اگر ابن تیمیہ دیکھ لیتے تو کیا تو اس لئے حقائق کے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے اور یہ جو تفسیر میں نے کی ہے اللہ ما ظہرہ منہ کہ عبداللہ ابن عباس سے جو مروی ہے کہ چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے تو یہ بھی اتفاقی نہیں ہے دوسرے مفسرین اس میں اختلاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ کا اصل مذہب یہی تھا کہ عورت پر چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے لیکن اس کی میں نے وجہ بیان کر دی اس پر کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے ایسے حرف آخر نہ سمجھیں لیکن اگر اس پر تقریر شروع ہوگی تو پورا ٹائم اسی پر لگ جائے گا یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے اس پر اور بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے بہت شکریہ مصرم نسلین صدیقی صاحبہ آپ کا اسرار ہے کہ قرآن میں قرآن میں تو بہت سارے لفظ نہیں لکھے ہوئے ظاہر ہے وہ اکستلال ہے امت کے بڑے مستند جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان علماء کا انعیمہ کا تو ظاہر ہے یہ ایک لم بڑی بیٹ ہے بارد عبد الرحمان صاحب امہات المومنین میں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد کسی نے بھی اپنا چہرہ کسی کے سامنے کھولا کسی نامحرم مرد کے سامنے یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے تو اگر اتنے آسان مسئلہ ہوتا کہ بس قرآن میں نہیں ہے تو پردہ نہیں ہے تو امہات المومنین کے لیے اتنا سخت حکم کیوں ہوا پھر